السلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے انڈیویجیل ایمپلائی پرفارمنس پہ آج ہم بات کریں گے کہ انڈیویجیل ایمپلائی پرفارمنس کیا ہوتی ہے اور وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اور وہ ہوتی کیا ہے کس طریقے سے اچھی ہوتی ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے ریٹ کلر کا ایک بٹن ہے سبسکرائب کا آپ اس کو سبسکرائب کا بٹن دب آ دیں اور برابر میں ہی بیل آئیکن ہوگا اس کو آپ کلک کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نیکس ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک تو ہوتی ہے ٹیم پرفارمنس ٹیم پرفارمنس سپوز آپ ایک کرکٹ ٹیم لے لیں انڈیا کی لے لے ہیں پاکستان کی لے لیں کہ اگر انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے دونوں میں سے کوئی ایک ٹیم جیتے گی تو ہم کہیں گے پاکستان کی ٹیم پاکستان کی جو پرفارمنس بہت اچھی رہی اس میچ میں یا انڈیا کی پرفارمنس بہت اچھی رہی اس میچ میں لیکن سب نے تو پرفارمنس نہیں کیا ہوگا اس ٹیم میں کچھ لوگوں نے پرفارمنس کیا ہوگا اور کچھ لوگوں نے خراب پرفارمنس کیا ہوگا اور کچھ لوگوں نے پرفارمنس کیا ہی نہیں ہوگا تو انڈیویجلی پرفارمنس کس پہ بیس کرتے ہیں اس کے کچھ کمپوننٹس ہیں اس کے کچھ فیکٹرز ہیں وہ فیکٹرز کیا ہیں اصل میں پرفارمنس کب آپ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس تین یہ چیزیں ہوں ایبیلیٹی ایفورٹ اینڈ سپورٹ یہ وہ تین اہم چیزیں ہیں جو آپ کے پرفارمنس کے لیے کافی ضروری ہیں اس کے بغیر آپ اچھا پرفارمنس نہیں کر سکتے مان لیجئے کہ ایک کرکٹ ٹیم میں ایک پلیئر ہے جس کے اندر ایبیلیٹی بھی ہے وہ ایفورٹ بھی کرتا ہے اور اس کو ٹیم سے سپورٹ بھی ملتی ہے تو وہ تو اچھا پرفارمنس کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس یہ تینے چیزیں ہیں مگر اگر آپ سپوس کریں کہ پہلا جو اس میں چیز لکھی ہوئی ہے ایبیلیٹی ایبیلیٹی مطلب چاہت کچھ کرنے کا جنون اور ایفورٹ مطلب محنت کہ آپ اس کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں سپورٹ مطلب یہ کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کی اورگنیزیشن کے لوگ آپ کی ٹیم کے لوگ آپ کی منیجمنٹ کے لوگ آپ کو سپورٹ بھی کریں اس کام کے لیے انکریج بھی کریں موٹیویٹ بھی کریں تو مان لیجئے کہ ان تینوں میں سے اگر پہلے ہم بات کریں ایبیلیٹی کی اگر اس میں ایبیلیٹی نہیں ہے اور ایفورٹ ہے اس شخص کے اندر اور سپورٹ بھی ہے اگر یہ دو چیزیں ہیں تو کیا وہ اچھا پرفارفارمنس کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں ان تین کامپوننٹس میں سے ان تین فیکٹر میں سے ایک چیز ایبیلیٹی مسنگ ہے کیونکہ ایک شخص کے پاس ایفورٹ اور سپورٹ ہے یعنی کہ وہ محنت کر سکتا ہے اور اگر محنت کرے گا تو ٹیم میں سپورٹ بھی اس کو دیں گے منیجمنٹ اس کو سپورٹ کرے گا لیکن اس کے اندر ایبیلیٹی ہی نہیں ہے وہ کرنا ہی نہیں چاہتا اس کے اندر اصلاحیت ہی نہیں ہے تو وہ پرفارمنس کیسے اچھی دے گا مان لیجئے اگر اس کے اندر ایبیلیٹی ہے سپورٹ ہے مگر ایفورٹ نہیں ہیں یعنی کہ وہ ایبیلیٹی ہے وہ چاہتا تو ہے کرنا لیکن وہ اس کے لئے محنت نہیں کر رہا بس میں چاہتا ہوں کہ میں جا کے چھے چھکے مار دوں انگ بول پہ لیکن اس کے لئے جو پریکٹس ہے یہ اس کے لئے جو امپلیمنٹیشن چاہیے وہ میں نہیں کر رہا لیکن سپورٹ ہے اگر میں یہ کرنا چاہوں تو منجھے ٹیم کے طرف سے سپورٹ نہیں ہے منع نہیں ہے کر سکتا ہوں لیکن میں ایفرٹ نہیں کر رہا اس کے لئے تو میں اچھا پرفارم نہیں کر سکتا مان لیجئے کہ ایبیلیٹی ہے ایفرٹ ہے مگر ٹیم سپورٹ نہیں ہے جو کہ سب سے زیادہ ہوتا ہے کرکٹ ٹیم میں کہ انڈیا کے ٹیم یا پاکستان کے ٹیم میں آپ لے لیں اس میں سے اگر ایک جو بیٹھے ہوئے ہیں ڈگاؤٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بالر یا بیٹسمن بیٹھا ہوئے ہیں وہ دیکھ رہا ہے کہ میچ کس سیچویشن ایسی ہے کہ میچ ہم لوگ ہار رہے ہیں لیکن وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر مجھے بھیجا جائے اس سیچویشن پر بیٹنگ کرنے کے لئے یا بالنگ کرنے کے لئے تو میں بہت ہی اچھا پرفارم کروں گا لیکن میرے اندر ایبیلیٹی تو ہے چاہتوں میرا ہوں چاہت بھی ہے اور محنت میں کر چکا ہوں اور میں جاؤں گا تو اور محنت کروں گا لیکن مجھے سپورٹ نہیں مل رہی مجھے منیجمنٹ بھیجی نہیں رہی مجھے کیپٹن بھیجی نہیں رہا بیٹنگ پر مجھے اوور ہی نہیں دے رہا تو میں پرفارم کیسا کروں گا میں نہیں کر سکتا پرفارم اچھا کیونکہ مجھے چانس ہی نہیں مل رہا مجھے اپرچونٹی نہیں مل رہی ایبیلیٹی اور ایفرڈ دونوں ہیں میرے پاس مجھے سپورٹ نہیں ہے تو ایبیلیٹی ایفرڈ اینڈ سپورٹ یہ تینوں چیزیں تینوں چیزیں بہت اہم ہیں پرفارمنس میں یہ تینوں چیزیں اگر آپ کو ملتی ہیں تو ہی آپ اچھا پرفارم کر سکتا ہے یہ تو میں نے کرکٹ کے آپ کو مثال دی اسی طرح سے اورگنیزیشن میں بھی یہ ہوتا ہے اس میں مین چیز ہوتی ہے سپورٹ کی جو سپورٹ ہے یعنی کہ پہلے کی دو چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کو سپورٹ نہیں مل رہی منیجمنٹ آپ کو آپ کو یوز ہی نہیں کر رہی آپ کو اپرچونٹی ہی نہیں دی رہی تو آپ کیسے اچھا پرفارم کریں گے مان لیجئے ارگنیزیشن میں کوئی سوفٹوئر میں کوئی ایرر آگیا یا نیٹورک میں کوئی ایرر آگیا اور آپ آئی ٹی میں جوب کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایرر کس طریقے سے ایموو ہوگا لیکن آپ کے پاس آثورٹ ہی نہیں ہے وہ کام کرنے کی آپ کو آگے ہی نہیں بڑھنے دیا جا رہا سپورٹ ہی نہیں مل رہی اجازت ہی نہیں مل رہی تو آپ وہ اگر آپ وہ کر دیتے اگر آپ کو سپورٹ مل جاتی آپ وہ مسئلہ سالف کر دیتے تو دیکھئے کتنی اچھا آپ کا نام بن جاتا ارگنیزیشن میں کہ یار یہ بندہ ایسا ہے اس نے تو بہت بڑا مسئلہ ہمارا حل کر دیا اور جب پرفارمنس ہماری اچھی ہوتی ہے تو پھر ہمارے پرفارمنس اپریزلز بھی اچھی ہوتے ہیں کیونکہ پرفارمنس اپریزلز ہماری پرفارمنس کی بیس پر ہی بنتے ہیں تو پرفارمنس اچھی ہوگی تو پرفارمنس اپریزلز بھی اچھی ہوں گے جب وہ اچھے ہوں گے تو ہم اچھا انکم کر سکتے ہیں ہمیں فیسلیٹیز اچھی مل سکتے ہیں ہم موٹیویٹ ہو سکتے ہیں اورگنائزیشن میں اچھا نام کما سکتے ہیں دوسری اورگنائزیشن ہمیں کال کر کے بلا سکتے ہیں کہ نہیں ہے اس کا بہت اچھا جو ریٹ چل رہا ہے مارکٹ میں بہت اچھا پرفارمر ہے تو جس طریقے سے آئی پی ایل اور آئی سی ایل اور پی ایسل میں ہوتا ہے کہ جتنے بھی اچھے پلیئرز ہوتے ہیں ان کے اتنے ہی زیادہ ریٹس ہوتے ہیں کیونکہ وہ پرفارم اچھا کرتا ہے اس لئے پرفارم اچھا کرتا ہے کیونکہ ان کے اندر ایبلیٹی ہوتی ہے ایفرٹ ہوتی ہے سپورٹ ہوتی ہے تو انڈیویجیل ایمپلائی پرفارمنس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے اندر ایبلیٹی ایفرٹ اور سپورٹ لازمی ہوں ان میں سے ایک بھی فیکٹر ایک بھی کامپوننٹ اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ اچھے پرفارمنس نہیں کر سکتے اس ویڈیو میں زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا بس یہی کونسپٹ کلیر کرنا تھا میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں لیکچرز ہیں ان کی ڈسکرپشن پر آپ ضرور جائے کریں اس ویڈیو کا نیچے ایک option ہے شو مور کا وہاں پر آپ کلک کریں گے ڈسکرپشن پر آ جائیں گے وہاں پر میں اس کی ڈیفنیشن یا جو بھی میں چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں اس کو میں ٹائپ کر کے ڈسکرپشن میں ضرور لکھ دیتا ہوں تاکہ اگر آپ لوگوں کو کوئی ٹیکس وغیرہ جائیے ڈیفنیشن چاہیے انگلیش میں یہ تو میں آپ کو اردو میں بتاتا ہوں تاکہ ہندی میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے بیسک کونسپٹ مگر اس کی ڈیفنیشن اگر آپ کو انگلیش میں چاہیے یا اور اس سے ریلیٹڈ کوئی اور ٹاپکس چاہیے تو ہمیں ڈسکرپشن میں اس کے لنکس دے دیتا ہوں آپ میری ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن ضرور پڑھا کریں کیونکہ اس کے ان اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو آپ کے شاید کام آیا ہے آج کے لیے اتنا ہی ہے ڈسکرپشن میں